تو ناظرین تیار ہیں ہماری چٹ پٹی لاوری کڑائی ماشاءاللہ بہت دیاری لکائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک انتہائی لاجواب دیش کی رسپی انتہائی چٹ پٹی لاوری کڑائی کی رسپی لائے ہوں آپ کے لئے ایک لاجواب رسپی ہے اسے آپ مدد و یاد رکھیں گے آپ اسے گھر اور ریسٹورنٹ میں ضرور رہ گئے جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی رسپی کی طرف سب سے پہلے ایک کڑائی میں دو کپ آئل دے لیں گے اور اس میں ایک گھنڈا پیاز کا کٹا ہوا جو حمل رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو الکا براؤن کریں گے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارا پیاز جلے نہ اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون ایدر گلیسن کا پیش ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی بنائی جاری رکھیں گے اور ہمارا یہ پیاز اور لیسن جلنا نہیں چاہیے اگر آپ کو سا لگے کہ جل رہا ہے تو الکا سا پانی ایڈ کر لیں اب اس میں ہم چکن ایڈ کر لیں گے ایک کلو چکن آئیے کڑائی پیش ہم نے بنا لی ہے اور اس کو اس میں تقریباً سات سے آٹھ منٹ تاک اس کو فرائی کریں گے اس کے اندر اچھے طریقے سے بنائی کریں گے ایک چمچ زیرے کا ایڈ کر لیں گے اور اس کے اندر اس کی بنائی کریں گے ہم نے مہارت سے چمچہ جلانا ہے چکن کے اوپر نہیں مارنے سے تاکہ چکن ٹوٹے نہ مار اور نیچے لگے بھی نہ اب اس میں ٹرمائٹر ایڈ کریں گے تین عدد بڑے سائز کی ٹرمائٹر ہم نے کار گی رکھ لیے تھے اور ان کو اس میں مکس آپ کریں گے چکن میں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد مسالہ جوہد ایڈ کریں گے ہم موٹر ٹی سپنٹل دی پورکتاہ بہتے پورکتاہ بہتے موٹر ٹی سپن جھرہ تبلcję اس قنقہ بہتے اس قریبتاہ بہتے پوریکتاہ بہتے اس کی دوہنے پورکتاہ بہتیں گے ایک ٹی سپون نمک اٹھ گئے ایک ٹی سپون لال مرچہ ڈے گئے ایک ٹی سپون وائٹ جو برات گئے اس نے اس سے کامی چٹڑ گئے مسالہ جات آپ اپنی نمز سے ایک کام کی آزادہ بھی تسل گئے کبھی تیسٹ کے ساتھ ہم اچھے طرح سے اس کی بنائی جاری اللہ رکھیں گے مسالہ اچھے طرح سے اس نے مکس آک رہے کبھی تیسٹ کے ساتھ گئے دیکھ سکتے ہیں ہمارٹو نے اپنے پانی چھوڑ دیئیں اسے ہم ٹرائے دیں اچھے طرح سے بنای جاری رکھیں گے اس کے بعد ایک بڑا کپ فانی کا اپنی سمیرٹ کریں گے اور مکس اپ کرنا کے بعد اسے مقابل کر لیں گے دس ملٹ کے لیے تاکہ ہمارا چکن اور اندر جسٹس کا مسائلہ جار میں اچھے طریقے سے پک سکیں ہمارے دس ملٹ ہو جائے کہ کووریڈ آ رہی گے اسے لیے مکس اپ کریں گے ہمارا چکن کفی اپ تکیا چکا ہے سالہ سب دک تو سنتر پرسینڈ ہے سالہ پت چکا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے مردہ کپ نے ہی کا ایڈ کریں گے اور اس پر اس میں مکس آپ کریں گے اس سے اس کی گریہ بھی بہت شاندار ملیں گے یہ کریمی سا ٹیسٹ آئے گا ایک بار پھر پانچ منٹ کے لیے ہم اسے کور کر لیں گے تاکہ ہمارا دہی بھر آئی ہے اس کے پر ایک ٹی سپون گرم سال آڈ کریں گے اس سے لاجوا فائنل لکھ آئے گی بہت پیارا ٹیسٹ آئے گا اس سے ہم نے اس طریقے سے جاری رکھنی ہے کہ ہمارا چکن ٹوٹے نا دنیا ایڈ کر لیا سبت دنیا ایڈ کر لیا ایڈرک ایڈ کر لیا ماظرین ہماری تیار ہے لاجوا چٹ پٹی لاوری چکن کڑائی ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ آئی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار اسی گریہ بھی تیار ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ جرنی دیکھ رہی ہے اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگی اب اسے پتیری روٹی یا خمیری روٹی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں امید آج کی یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ